سیہ چین سیال کورٹ سے لے کر چھم سیکٹر تک جاتی ہے جس میں ایک طرف پاکستان پروپر ہے پنجاب کا علاقہ اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ورکنگ باؤنٹری کہتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو میل لمبی ہے آگے پھر پانچ سو میل لمبی لائن آف کنٹرول ہے ایک طرف آزاد کشمیر ایک طرف بھارتی اوکیپائیڈ کشمیر اور اس کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے شمال میں جس کو نجے نائن ایٹ فور ٹو کہتے ہیں نجے نائن ایٹ فور ٹو سے اوپر شمال میں جو ہے وہ لائن ڈیلینیٹ نہیں ہوئی جو معایدے میں لکھے تھے نا الفاظ وہ یہ تھے انڈ دین دا لائن ویل گو نورتھ تو دا گلیشیر مطلب ویک بات لکھی گئی تھی کہ اس میں لکھا گیا تھا کہ یہ اتنا ایک برا علاقہ ہے اتنا انہاسپیٹیبل ہے کہ ادھر ایون میپ بنانا ادھر کو موومنٹ کرنا کو ملٹری کو سٹیشن کرنا تو اس میں یہ چیز کہی گئی کہ بس گلیشیر تک چلی جائے گی تو نیچرل یہ ہی سمجھا گیا کہ لائن جس طرح آ رہی ہے اسی طرح سیدھی چلی جائے گی اوپر یہ ہی بات سمجھی گئی اور سیاچن جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے لیکن بھارتی چونکہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں آرچیز کی وہ نا بڑی اچھی تشریحات کرتے ہیں تو انہوں نے تشریح یہ کی کہ نہیں لائن یوں سیدھی نہیں جائے گی بلکہ لائن جو ہے وہ نورتھ ویسٹ جائے گی مطلب پہلے لائن یوں آ رہی ہے تو یوں سیدھی نہیں جائے گی بلکہ اینجے ایٹ فور ٹو سے یوں چلی جائے گی تاکہ سیاچن کا علاقہ بھارت کی طرف چلا جائے تو اب بڑی اچھی بات ہے اور یہ ان کی مہربانی ہے ورنہ تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ لائن دو کلومیٹر نورتھ جائے گی پھر واپا ساؤتھ چلی جائے گی اور سارا آغاد کشمیر بھی اپنی طرف ڈال لیں میشہ کس لائن کی تشریح کر کے مہان لوگ ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ لوگوں نے اس طرح کی ہے باقی تو یہاں سے جو ہے نا ایک ڈسپیوٹ ابراہ ڈسپیوٹ ایسے کہ پہلے دیا نہیں ہے ایسا علاقہ تھا جو کمپلیٹلی یوزلس تھا تو کچھ بھی نہیں میپس وغیرہ میں بھی شیئرچن پاکستان کی طرف ہی دکھایا جاتا تھا سیونٹیز میں جو ایون یو ایس جیوگرائفیکل ڈپارٹمنٹ نے منائے پھر جتنی بھی ایکسپیڈیشنز ہوتی نہیں ماؤنٹینئرنگ والی اس علاقے میں وہ بھی پاکستان جاتی نہیں پاکستان گورمنٹ سے اجازت لے کر جاتی لیکن بھارت کو اس معاملے ورشدید پیٹ میں مرور اٹھنے شروع ہو گئے تھے ایٹیز میں اور ان دن وہ کولڈ وار بھی روج میں تھی اور پاکستان سوویٹ وار ان افغانستان میں بیزی تھا تو بھارت نے شاید سوچا کہ موقع اچھا کو مہینجوئی کرنے کا اور ایک اررائشنل قسم کی حرکت تھی لیکن اگین پوائنٹ یہ کہ پاکستانیوں کو بھی ایسے آثار ملنا شروع ہو گئے تھے ایٹیز میں کہ بھارتی جو ہیں وہ اس علاقے میں اپنی ملٹری مومنٹس کر رہے ہیں اور ایک ایس ایس جی کی ریکنائسنس پارٹی بیجی کی اس نے بھی تصدیق کی بھارتیوں کے اس علاقے میں مومنٹس ہیں بعد 1983 کی پھر دسمبر 1983 میں ایک بہت ہائی لیول پر اجلاس ہوا جس میں ایف سی این اے جو کہ فورس کمانڈ نورڈن ایریاز ہے پنڈی میں سینٹرک ہے اس کی ہیڈپورٹر اس میں لیفٹینٹ جنرل جہانداد خان اس وقت کمان کر رہے تھے اور انہوں نے لکھا کہ ہائی لیول میٹنگ ہوئی اپنی بک میں اور اس میں جنرل زیاء الحق جو اس وقت پاکستان کی صدر بھی تھے وہ بھی آئے اور ان کے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تو اس میں فیصلہ ہی ہوا کہ مئی سے پہلے تو اس عل آکے میں کوئی مومنٹ ہو ہی نہیں سکتے تو بعد میں دیکھا جائے گا ابھی اس پر کچھ موگ نہیں کریں گے لیکن انڈیا نے انڈیا جمپ لگان آن ڈس اور اپریل نائنٹین ایٹی فور میں انڈیا نے پھر در سیجن میں ایک ملیٹری کار بائی کیا پاکستان میں جنرل زیاء الحق کے اکمت کیا اور وہاں انڈرا گانڈی ہاں انڈرا گانڈی انڈرا گانڈی اگین ان کی پاکستان دشمنی ضرب المسل تھی تو آپریشن میک ڈوٹ کے نام سے یہ انڈیا نے اپریل نائنٹین ایٹی فور میں آپریشن لانچ کیا اور اس میں جنرل چھبر ان کی کمانڈ کر رہے تھے اور یہ تھا کہ بیسیکلی سیہچن جو اتنی ہائی آلٹیچوڈ وارفیر ان ایٹ آل ڈیپنڈز اگر آپ کے پاس پاس کا کنٹرول نہ ہو تو آپ کی ف اور اس میں برقرار نہیں رہ سکتی اس کی کوئی سپلائی لائن ہی نہیں ہے تو سیہچن کے جو تین مین پاسس تھے وہ تھے نورت میں سیاہ لا اور سینٹر میں بلا فونڈ لا اور ساؤز میں گیونگ لا تو انڈیا نے جب مومنٹ شروع کی تو پاکستان واس کارٹ آف کارڈ اور انڈیا نے اپنے ہیلی بارن پلاتونز جو ہیں ان پاسس پر قبضے کرنے کیلئے یوز کرنی شکر دی اور سیاہ لا اور بلا فونڈ لا پر قبضہ بھی کر لیا لیکن گیونگ لا وہ پاس تھا جس پر پاکستانی بروق پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور بھارتی جاریت کو ناکام بنا لیا لیکن اس کے نتیجے میں آلموسٹ ٹو تھرڈ آف سیہچن گلیشئر جو ہے انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا جبکہ باقی کچھ حصے پر پاکستانی جو ہیں وہ موجود رہے اور اس طرح سیہچن گلیشئر کے بلک پر انڈیا کا قبضہ ہو گیا سنیک اٹیک سے جو کہ انڈیا نے کیا آپریشن میں ایک ڈوٹ کے ذریعے اور پاکستانیز ڈیڈنٹ ریالائز ان کو اس بات کی پریڈکٹ نہیں کر سکے کہ انڈیا اس طرح کے موو کرے گا اب لیکن جو مسئلہ انڈیا کو وہاں بر سامنے آیا نا وہ یہ تھا کہ انڈیا تو سیہچن گلیشئر میں ڈیپ اندر تک قبضہ کر چکا تھا لیکن پورے پر نہیں قبضہ کر چکا تو اس میں پھر مسئلہ یہ تھا کہ ان کی سپلائی لائنیں بیجر گلیشئر پر قبضہ ان نے کیا ہوا ہے سپلائی لائنیں بہت لمبی ہو گئی تو انڈیا کو پانچ سے سات دن لگتے تھے فرنٹ پر سپلائیز پہنچانے میں بہت آگے ان کو جبکہ پاکستان کی جو گریول روڈ تھی وہ پاکستانی پوزیشن کے قریب سے گزارتے تھے تو پاکستانیوں کے لئے سپلائی پرابلم تھوڑا ایزی تھا تو اس کے نتیجے میں وہ کہہ دے نا سیہچن میں فروسٹ بائٹ اور موسم کے ہاتھوں زیادہ کیئیوالٹی ہوئی ہیں انیمی فائر کے ذریعے نہیں ہاں تو وہ کیئیوالٹی انڈیا کی پاکستان سے تین چار گناہ ہوئی اس وجہ سے سپلائی ڈیفکلٹی ہوئی سے وہاں پر کیئیوالٹی ہوتی اس طرح موسم مطلب دونوں طرف سے ہیوی لوگ ہیں پیسے لگ رہے ہیں بجٹ کا اسٹرمان زیادہ ہو رہا ہے کوئی سٹریڈیجیک ایمپورٹنس نہیں ایک برف کا دوزخ ہے وہ نہ وہاں کچھ ہکتا ہے نہ وہاں کوئی نیچرل اسٹورنس ہے وہاں پر کوئی فورس ڈپلائی کرنے کے لئے بہت خرچہ لگتا ہے پاکستان کی تین بٹیلینز موجود ہیں بھارت کی سات بٹیلینز موجود ہیں پاکستان کا پندرہ ملین روپیز پر ڈے خرچہ انڈیا کا پچاس ملین روپیز اور وہ جیسے زیاءالحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر گھاس کی پتی بھی نہیں اٹھتی اور انڈیا جنرل بخشی نے کہا تھا کہ ہمیں سے اچن خالی کر دینا چاہیے اس شرق پر کہ پاکستان وعدہ کرے کہ اپنا ایک برگیڈ اس برف کے دوزخ میں رکھے گا کہ ان کو سزا ملے جائی اور جنرل شبر خود تھے جنہوں نے کمانڈ کی ان سے بھی پوچھا گیا انٹرویو میں کوئی سٹریڈیجیک ایمپورٹنس نہیں ہے تو بعد میں لوگوں نے کانیاں گھرنے کی کوئی سٹریڈیجیک ایمپورٹنس نہیں ہے انہوں نے جسٹیفیکیشن دی تھی وہ یہ تھی کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اس پر قبضہ کرے ہمارے خیال کے مطابق یہ ہماری تیرٹری تھی تو ہم چاہتے نہیں تھے کہ اس پر پاکستان قبضہ کرے تو بھی مووڈ ان بسٹریڈیجیک ایمپورٹنس کوئی بھی نہیں ایک ایگو ایک سائیکالوجی وہ ایک ایرریشنل ہیٹریڈ نظر آتی ہے انڈیا کی پاکستان کے لیے کہ ذرا سی ایک انچ برابر دوک صاحب یہ بات صحیح ہے لیکن اپنا کئی گناہ ڈالرز کا نقصان کروا کے اور دوسرے کا بھی نہیں لیکن ریلیٹیولی تو وہ فائدے میں رہے نا پروبیلی دیٹ اس دا انڈیا لوجیک انڈیا تین گناہ خرچہ کر رہا ہے پاکستان سے لیکن انڈیا کی ایکانومی تو پاکستان سے سات گناہ بڑی ہے ریلیٹیولی تو نقصان ایسے نا کہ فرض کریں میرے بڈفے میں بیس روپے ہیں آپ کے بڈفے میں سو روپے ہیں اگر ہم دونوں آپ تیس روپے خرچ کر دیتے ہیں میں پندرہ روپے خرچ کرتا ہوں لیکن میرے پاس تو ٹوٹل پانچ روپے رہے گئے آپ کے پاس تو ابھی بھی ستر روپے ہیں تو وہ والی لوجیک لگتی ہے باقی ایس سٹریٹیجیک امبارنس جگہی کچھ بھی نہیں ہے انڈینز بھی ماندے ہیں پاکستانی ماندے ہیں بڑی کوشش ہوئی کہ ڈی میلٹرائز کر دیا جائے لیکن انڈینز اس بات پر مسر رہے کہ ہمارا قبضہ تسلیم کیا جائے پاکستان میں آف کورس مورل سٹیل لیا کہ یہ تو آپ کا ہمارا قبضہ بنتا ہی نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ شملہ مائدے کی سنگین دنین خلاف کرتی تھی شملہ مائدے میں یہ لکھا ہے کہ ایون ڈسپیوٹ بھی آرم فورس یوز نہیں کی جان سکتے انڈیا نے آرم فورس یوز کی نا انڈیا نے کو پاکستان سے کوئی اس پر بات ہوئی اور جہاں تک بات ہے لائن والی تو اگر وہاں دور مروڑ کر دو بھی کریں ایون نیوٹرل اوبزرور ساری دنیا یہ جانتی تھی کہ لائن سیدھی ہی موو کرے گی ایسی ہوتا ہے ایسی وجہ سے اس کوئن ڈی مارکیٹڈ سیف اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ دیٹ وزا ویری اناسپیٹیبل ٹرین لیکن ہمیں یہ بات نظر آئی کہ وہ ایک انچ کی سرچمین ایک انچ کی جگہ بھی جو کہ ہم تھوڑا سا بھی اگر ہم لیکس ہونا تو بھارت اپنے بغس کا مظاہرہ کیے بغیر باز نہیں آتا اور وہ ایک ایرریشنل ہیٹرنڈ میں ان کے بندے بہت سارے ہمارے شہید ہوئے بے پناہ جانمات کی نقصان ہوا پھر وہاں پر انوار ایرریشنلیٹی ہے ایک وہ پاکستان کی نفرت میں اندھے ہو جاتے ہیں وہ چیز بس ہے بس وہی سٹریٹیجی کے امپورٹنس ہے اور تو اس بھی نہیں لوگ صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا سبق سیکھنا چاہیے اس سے پاکستان کو لوگ صاحب پاکستان کو اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ بھارت کی سائیکالوجی کر سمجھے یہ وہ لوگ ہیں اب جتنی مرضی امن کی بات کریں جتنی مرضی برابری کی سطح پر تعلقات کی بات کریں جتنی مرضی منصفانہ حلوں کی بات کریں کشمیر کی یا کسی اور مسئلے کی یہ لوگ مسئلے نتنے کریئٹ کرتے ہیں کشمیر کا مسئلہ پرانا تھا نا سیاچن کا مسئلہ بنا ہوا تو نہیں تھا انہوں نے کریئٹ کیا خود بھی مالی کافی نقصان اٹھایا ہمیں بھی دیا بہت سارا مصلا اب بھارت اپنی سکسیس کو اپنے نقصان سے نہیں نابتا بھارت کہتا ہے اگر ایک کام میں ہمیں ایک نقصان اور پاکستان کو دو نقصان ہوتی ہے ہمارا فائل ہے جب ایک ملک اس نیگٹیو ہیٹریڈ والے طریقے سے اپنا فائدہ ڈیفائن کرنا ہے شروع کر دینا تو پھر آپ بھی ہوشیار رہے ہیں کہ وہ ملک کہیں آپ کو بخشے گا نہیں ان کو تھوڑا سا بھی موقع ملے گا تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں یہ سب سے بڑا لیسن ہے دوسری جیز تیریٹوری انٹیگریٹی پاکستان کی تیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے ہر وقت جاگنے کی ضرورت ہے چاہے وہ برف زار ہو ایون اگر دوزک کا کوئی گوشہ بھی ہونا بھارت اس میں بھی اپنی فوج بھیٹے گا جلانے کے لیے اور سیجن تو ہے ہی ایک برف کا دوزک تو یعنی یہ دوزک کا کوئی ٹکڑا زمین پر آ جائے نا اور بھارت کو بتایا جائے کہ یہ پاکستان کو مل جائے گا تو بھارت اپنی فوج اس میں جھونک دے گا کہ نہیں پاکستان کو نہ ملے ہم اپنی اپنی فوج جھونک دیں گے لیکن اس میں پھر ایک لیسن اور بھی آتا ہے اس میں ایک اپورچنیٹی بھی ہے جو ملک اس حد دک سائیکلوجیکلی چیلنجڈ ہے کیونکہ پاکستان کا نام سنتے اس پر کوئی ہسٹیریہ تاری ہو جاتا ہے اس کو بیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو بیٹ کیا جا سکتا ہے اگر ہم اچھی سٹریٹیجیز کے ذریعے بھارت کو کچھ ایسی جگہ انٹینگل کرنا چاہے نہ ان کے لیے سیٹ پیس سینریو ایسے بنائے they will take the bait and they will butt their heads against the wall we can do that ان کی اس سائیکالوجی کو سمجھ نہیں ہے اس سارے مسئلے سے جو ہمیں لیسن ملا نا وہ بھارتی ہندو سائیکالوجی کا لیسن ملا یہ وہ لیسن ہے جو اقبال اور قائد کو ملا تھا تو ہم نے الادہ ملک بنایا تھا لوگ باتیں کرتے ہیں ملک کیوں منایا ڈونیشن دیری کو آپ ملکی بات کرتے ہیں وہ ایک برف کے دوزخ پر بھی لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جو کہ ان کا بنتا بھی نہیں اور اس پر اپنے سینکڑوں اور ہمارے فوجی شہید کروانے پر وہ ایک تائیڈ ڈسٹرکٹیو مہم جو ہی کرتے ہیں تو آپ کیا واقعی توقع رکھتے ہیں اور بھارت میں مسلمانوں کا حال بھی دیکھ لیں پر آج کسی قسم کے منصفانہ طرز عمل کی توقع جو بھی بھارت سے رکھتا ہے وہ بے وکوفی میں مبتلا ہے وہ یا تو ملک سے وفادار ہی نہیں پاکستان سے یا پھر وہ بہت زیادہ بے وکوفہ اس کا آئی کیو لیول سارٹ سے نیچے ہے جیسے قرآن کی آیت بھی ہے کہ گھوڑے تیار رکھو توقع کے یہ معنی ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا ہمارے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہم چھوٹے ملک ہیں ہم اگر ان سے بڑے ہوتے ہیں نا طاقت میں ہمیں کرنی جائے گی جیسے افغانستان کے ریلیشن کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ آپ کو چھوٹے خیر جانے ہیں لیکن بھارت میں یہ ہے کہ وہ بڑی نیشن ہونے کے باوجود ہے ایک انتھائی چھوٹی نیشن کا دل رکھتا ہے رسی بی ایسے we have to be on our guard against any and all attacks وہ ہر جگہ سے ہمیں attack کریں گے جہاں سے اتنا سا بھی موقع ملے گا ہمیں attack کریں گے تو be prepared and constant vigilance that's the lesson to be learned from the sorry episode of the search and conflict thank you drop sahab viewers ہمارے program کو دیکھتے رہے گے streetage inside کے special episode سے خدا حافظ thank you